اے ایمان والو دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس بحیش کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو پرہزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے اور جان بوچ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے ایسے ہی لوگوں کا صلح ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکی ہیں تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا یہ قرآن لوگوں کے لیے صاف پیغام اور اہلِ تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے اور بدل نہ ہونا اور نہ غم کرنا اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب نہ ہوگے اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے اور یہ ایامِ زمانہ ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جدہ کر دے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائشت بحشت میں جا داخل ہوگے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنہ کیا کرتے تھے سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر ہی تو ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے اور جو شخص دنیا میں اپنے عمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے اور جو آخرت میں طالب سواب ہو اس کو وہاں عجر عطا کریں گے اور ہم شکر گزاروں کو انقریب مختلف عدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مجھے تمہارے دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں جو بندہ موت کے وقت تین چیزوں سے بری ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا نمبر ایک تکبر نمبر دو کرز اور نمبر تین خیانت تین چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو نمبر ایک خوشبو نمبر دو تکیہ اور نمبر تین دودھ تین لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے نمبر ایک والدین کا نافرمان نمبر دو شراب کا عادی اور نمبر تین چغل خور تین لوگوں کو اللہ تعالی عرش کے سائے میں رکھے گا نمبر ایک بھوکے کو کھانا کھلانے والا نمبر دو تکلیفوں کے باوجود وضو کرنے والا اور نمبر تین اندھیرے میں پیدل مسجد تک جانے والا ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروں تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کی دل میں اتر جائے کی پیگری موتاریہ کا دول میری موتاری ہے میری موتاریہ 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 موسیقی